فارمیں یوز کرنے کے لیے یہ ٹاپ کا بل ہے اس طرح کی بلڈ لائن انڈیا میں پہلی بار آئی ہے اس بل کی ماں کا ریکارڈ بیس ہزار کے قریب ہے یہ بل ان بیڈنگ کو آؤٹ کرتا ہے اس بل کو ہم کسی بھی گائے میں یوز کر سکتے ہیں اس کی مدر اور فادر سائیڈ بہت ہی جیدہ سٹرانگ ہیں نمشکہ دوستو سواگت ہے آپ کا ویٹ بلوکس دی ویٹنیری یوٹیوب چینل میں تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈیری فارمز میں کاروین کا سیزن شروع ہو گیا ہے تو ابھی فارمر کے سابنے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے بیڈنگ جیسے جیسے فارمر کا ہرڈ بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے بیڈنگ کے چیلنج بھی بڑھتے جاتے ہیں فارم میں سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے ان بیڈنگ کا ان بیڈنگ مطلب کلوز پیرنٹس کی آپس میں کروسنگ جس سے فارم کی اپکمنگ جنریشن میں کافی پرابلم فیس کرنے کو ملتی ہیں اور فارمر کو لاؤس بھی دیکھنا پڑتا ہے تو اس ان بیڈنگ سے بچنے کے لیے فارمر کو پرکاؤ کے لیے تقریباً ستارہ سے اٹھارہ بلڈ لائن کو دیکھنا پڑتا ہے کئی بار فارم میں ہمارے پاس ایک ایسی کاؤ بھی ہوتی ہے جو ہم باہر سے پرچیز کر کے لاتے ہیں اور ان کا ہمارے پاس پواپر ریکارڈ نہیں ہوتا یا کم ریکارڈ ہوتا ہے تو اس وقت فارمر بہت ہی کمپلیکیشن میں پڑ جاتا ہے کہ آگے وہ بیڈنگ کس طریقے سے کرے یا کس بل سے کرے تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کو ایک ایسے بل کا چناب کرنا ہوگا جس کی بلڈ لائن ڈیفرنٹ ہو اور ساتھ کی ساتھ وہ بلڈ لائن سٹراؤنگ بھی ہو کیونکہ ایک اچھی اور سٹراؤنگ بلڈ لائن سے ہم فارم میں کافی اچھی انٹرومنٹ کر سکتے ہیں انڈی ڈی پی نے جنرنی سے بہت ہی اچھی بلڈ لائن کے بلز کو امپورٹ کیا ہے بات کریں گے ایک ایسے بل پر جو بلڈ لائن کے ساتھ ساتھ پروڈکشن میں بھی بہت سٹراؤنگ ہے اور جس کی ڈیم کا ریکارڈ بھی تقریباً بیس ہزار کے قریب ہے جس کو یوز کر کے ہم اپنے ہرڈ میں اچھی پروڈکشن امپورٹ کر سکتے ہیں بل کا نمبر ہے اچ ایف چالیس چارسو بتیس جس سے میڈ نائٹ نام بھی دیا گیا ہے یہ بل جنرنی میسٹر انٹ سے امپورٹ کیا گیا ہے اگر اس بل کے کروس کو دیکھا جائے تو اس بل کا کروس کراؤن میکس، گیٹ ڈانسر اور اکٹوبر فرسٹ کا ہے سب سے مہین بات یہ ہے کہ یہ تین لائن انڈیا میں آج تک امپورٹ ہوئے بل میں پریزنٹ نہیں ہے مطلب آج تک جتنے بھی بلز آئے ہیں ان میں یہ تین لائن کبھی بھی انڈیا میں امپورٹ نہیں ہوئی ہے دیکھتے ہیں اس بل کی پیڈگری ڈیٹیل کو سٹارٹ کرتے ہیں بل کے پیٹرنل سائیڈ مطلب فادر سائیڈ سے 4432 کے سائر کا نام کراؤن میکس ہے پیٹرنل گرینڈ ڈیم اس کی کراؤن پارٹی ٹو ہے پیٹرنل گرینڈ سائر آئی میکس ہے پیٹرنل گرینڈ ڈیم سائر پوفٹ ہے 2020 میں جب یہ بل جنرنی سے امپورٹ کیے گئے تو جنرنی انڈیکس پروف کے کارڈنگ کراؤن میکس بل جو کی اس بل کا فادر ہے وہ نمبر ون آرزٹ جی بل بنا جرنی میں 2020 میں یہ بل سب سے ہائی میریٹ والا بل تھا جس کی آرزٹ جی ویلیو پلس 165 آرزٹ ایم ویلیو 158 آرزٹ ای پلس 120 مطلب یہ بل ٹوٹل میریٹ میں ٹوٹل میلک پروڈکشن میں ٹوٹل کنفرمیشن میں ٹوٹل پر تھا اور اگر کراؤن میکس کی مدر کراؤن پارٹی ٹو کی بات کی جائے وہ اوورال ورلڈ کی فیفت نمبر کی پروفٹ کا ہو ہے جس کا سکور ویری گوڈ 87 ہے اور اس کا سومیٹک سیل سکور ہے ٹو پوائنٹ مطلب یہ بہت ہی کم سومیٹک سیل سکور والی کا ہو ہے تو یہ تو تھا بل کا پیٹرنل ڈاٹا اب بات کرتے ہیں اس کے پیٹرنل ڈاٹے کی مطلب مدر سائٹ کے بارے میں چالیس آسو باتیس کی ڈیم کا نام اولیویا ہے اس کی میٹرنل گرینڈ ڈیم مائی اکٹیویا ہے میٹرنل گرینڈ سائر گیٹ ڈانسر ہے اور میٹرنل گریٹ ڈیم سائر اکٹوبر فیسٹ ہے اگر اس بل کی مدر سائٹ کو دیکھے تو اس کی جتنی بھی ڈیم جنریشن ہے چاہے وہ ماں ہے دادی ہے یا پردادی ہے سبھی کا سکور جس طرح بل کو ٹپی یا رز جی مطلب ٹوٹل میرد ڈیم سی دیفائید کیا جاتا ہے اسی طرح کاؤ کی یہ سکوریگ اس کی اوبرال پر فرمیس کو دیفائید کارتی ہے ڈیم سی دیفائید کیا جاتا ہے ها ہے ڈیم سی دیفائید کیا جاتا ہے جاتی دانسر کا ملتا ہے جاتی دانسر لیگتا ہے جاتی دانسر کا تحب برای جاتی دانسر کا ملتا ہے موسیقی یہ تو تھی اس بول کی پیڈگری ڈیٹیل اب بات کرتے ہیں اس بول کے جینیٹک ٹریٹ کے بارے میں سب سے پہلا ٹریٹ ہے پروڈکشن ٹریٹ اس بول کی ڈی میلڈ ہے انیس ہزار پانسو ہرٹالیس کلو گرام اور اس کی فیٹ تین پوائنٹ نو چھ پرسنٹ ہے اور سات سو چوالیس کلو گرام ہے پروٹین تین پوائنٹ دو آٹھ پرسنٹ ہے اور چھ سو اکتالیس کلو گرام ہے اس بول کی جینیٹک ویلیو ایک ہزار نو سو نو کلو گرام ہے مطلب یہ بول دس سے بارہ کلو تک کی ایمپرویمنٹ دے گا نیکس جنریشن میں بول کی جینیٹک فیٹ ایٹی سکس کلو گرام ہے بول کی جینیٹک پروٹین سکسٹی سکس کلو گرام ہے اور بول کے سائر کراون میکس کی جینیٹک ویلیو ایک ہزار چاہ سو پانتالیس کلو گرام ہے اور بول کی ڈیم کی جینیٹک ویلیو ایک ہزار سات سو ایک کلو گرام ہے جینیٹک ویلیو میں بھی یہ بول بہت ہی اچھا ہے کیونکہ بول کی خود کی مدر فادر سبی کی جینیٹک ویلیو بہت ہی ہائی ہے جو کی پروڈکشن کو ایمپرویمنٹ کرنے کا ایک سائن ہے بول کی آرزیڈ جی ویلیو مطلب ٹوٹل میریٹ انڈیکس پلس 156 ہے بول کی آرزیڈ ایم ویلیو ٹوٹل میلک پروڈکشن پلس 152 ہے بول کی آرزیڈ آر مطلب ہیلتھ اینڈ فٹیلیٹی ویلیو پلس 112 ہے مطلب 112 ہے بول کی آرزیڈ ای ویلیو ٹوٹل کنفرمیشن انڈیکس پلس 111 ہے جس میں فیٹ این لیگ سکور پلس 112 ہے اور اڈر سکور پلس 109 ہے جرنی کاؤ اس کی بات کی جائے تو وہاں کی ایوریس سکورنگ 100 ویلیو فیٹ این لیگس کی 80.6 ہے اور اڈر کی 81.2 ہے اور اگر سٹیچر کی بات کی جائے تو جرنی کی کاؤ کا سٹیچر 1500 سینٹی میٹر تک کا رہتا ہے اور یہ بول سبھی چیزوں میں ایمپرویمنٹ شو کر رہا ہے جو بھی اپنے فارم پر سپیشلی پروڈکشن میں ایمپرویمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس بول کو اپنے ہارڈ میں جو ریوز کریں سبھی فارمر بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کی بریڈنگ کرنے سے پہلے ان بریڈنگ کو دھیان میں جو رکھیں تاکہ بریڈ میں ایمپرویمنٹ آئے اور آپ سبھی فارمر ایک پروگریسیف فارمر بنیں اور جو بھائی جرنی کی ویلیوز کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ بول سیلیکشن پلیریسٹ میں جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہم نے ڈیٹیل اور ایزی ویے میں بتانے کی کوشش کی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں جاتے جاتے ہی ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ تھانک یو